موسیقی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا جو ہے دیا گیا تھا اور آج جناب یہاں پر یہ آپ میرے پیچھے محول دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینرز اور یہ بڑے بڑے کنٹینرز لگا دیا گئے ہیں یہ میرے پیچھے پارلیمنٹ ہاؤس کی بیلڈنگ ہے جو کہ یہاں پر چھپ چکی ہے اس لیے چھپ چکی ہے کہ یہ بڑے بڑے کنٹینرز یہاں پر لگا دیا گئے ہیں وجہ کیا ہے جناب وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھی آج احتجاج کا کہا ہوا تھا لیکن پھر کورٹ کے آرڈرز کا اترام کرتے ہوئے انہوں نے آج کی احتجاج کا جو ہے وہ پلان بھلت بھی کر دیا جبکہ جو یہ دیکھیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹینرز آ رہے ہیں آ رہے ہیں اور آئی جا رہے ہیں کنٹینرز اور یہ کنٹینرز ابھی کچھ پہنچ چکے ہیں بہت سارے اور اور بھی آ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ سارا کنٹینرز کی دیوار لگتا ہے کہ پوری بنا دے گے اور دیوار چین بننے جا رہی ہے لگتا ہے کہ کنٹینرز کی تو بہت سارے ٹرالرز یہاں پر آ گئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنٹینرز ہیں اس کو کافی پہنچے تک کنہوں نے وہ کیا ہوا ہے تو جماعت اسلامی نے آج یہ اعلان کیا تھا کہ وہ بجلی بلوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف آج یہاں پر پانچ بجے یعنی اسی بیچ آب پر اتجاج کریں گے دھرنا دیں گے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دھرنے سے واپسی کی ہم تاریخ نہیں دے سکتے پھر ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم دھرنا دیں گے تو پھر یہ دھرنا چلتا رہے گا جب تک کہ ہمارے مطالبات جو ہے وہ منظور نہیں ہوں گے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کارکن جو ہے وہ جو اطلاع یہ ہیں کہ شکر پڑھی آ کے قریب جو اسلامباد کے علاقے وہاں تک پہنچ گئے لیکن اسلامباد میں جو کہ دفعہ 144 کا نفاز ہے اس لیے یہاں پر دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور یہ جو سارا ایریا ہے یہ یہ پورٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے اور میڈیا پرسنس کے علاوہ کسی اور کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی جو ہے وہ کبرش کے لیے آ رہے ہیں باقی جو عام شہری ہیں ان کے لیے یہ علاقہ کر دیا گیا ہے راستے اگر ہاں میں بات کروں تو یہ جو راستہ ہے یہ جو راستہ ہے یہاں پر جگہ جگہ سنٹینرز کھڑے کر کے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو اگر دی چوک کی طرف آنا ہو تو وہ کافی لبا چکر کاٹ کے تو یہاں پر ان کو آنا پڑ رہا ہے یہ سچویشن ہے تازہ ترین مناظر ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کنٹینرز لگ چکے ہیں اور ان کنٹینرز کے علاوہ مزید جو کنٹینرز ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے تازہ ترین مناظر ہیں یہ بڑے بڑے ٹرالرز پر جو کنٹینرز ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ دفعہ اس کے نفاظ کر دیا گیا اسلام آز انظامیہ کی جانب سے یہ تازہ ترین مناظر ہیں جو آپ کو میں ڈی چوک سے ابھی دے رہا ہوں اس وقت ٹائم ہوا ہے جناب سات بج کر پچیس منٹ کا پانچ بجے کا ٹائم تھا لیکن ابھی تک جو ہے جماعت اسلامی کا ہمیں کوئی کارکن نظر نہیں آ رہا جماعت اسلامی کا کچھ ہنڈا میں نظر نہیں آ رہا اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جماعت اسلامی کے بہت سارے کارکنوں کو پنڈی سے اور مختلف جو علاقے ہیں جہاں سے دی چوک کی طرف انہوں نے آنا تھا وہاں پر گرفتار بھی کر لیا گیا ہے تو جنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور آپ کو آج کے حوالے سے اگر مزید کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو دیتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ